اسلام علیکم پاکستان اسلام علیکم پاکستان اسلام علیکم پاکستان ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں سیشن کورٹ اسلامباد کے باہر جہاں پر اس وقت پاکستانی عوام کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جمع غفیر ہے عوام کا جو بہت دسکرنٹلڈ ہے بہت غصے میں ہے آج جو تماشا بنایا گیا آئین اور قانون کا باوجود اس کے کہ موزز عدالت نے فواد چودری صاحب کو لاہور عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا لیکن جان بوجھ کر فواد چودری کو پیش نہیں کیا گیا اور اس کے باوجود کے پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرز اور عوام آوازیں دیتی رہی کہ پیش کیا جائے فواد چودری کو یہ ان کی گاڑی جا رہی ہے لیکن پولیس کمال اشیاری سے ان کو چھپا کر ایسے جیسے پتہ نہیں وہ صحیح کہا تھا آج فواد چودری نے بھی پیشی کے بعد لاہور میں کہ جیسے جیمز بانڈ کی پیشی ہے اس طرح سے پولیس کی بھاری نفری مانگوار رکھی تھی تو یہ تماشا جاری رہا اور اب ان کو اس وی سپیک اسلامباد میں لے آیا جا چکا ہے اور اس وقت کوئی پتہ نہیں ہے میں آپ کو دکھاؤں جی گٹر والا پانی ہے یہ اگر آپ دیکھیں سائیڈ میں ہو بھائی صاحب ذرا دکھاتے ہیں یہ گٹر والا پانی ہے گندگی ہے دلازت ہے اور عوام اس میں بچاری بری حال میں دیکھیں لوگ تھنڈ میں گھروں سے نکلے ہوئے ہیں پھر واسن کی تو شدت نہیں لوگ دیکھتے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے علی نواز ایوان صاحب اور مراد سعید صاحب کی تی آئی کے سینئر لیڈران کیا کہیں گی جی کیا تماشا ہے پھر واسن چودری صاحب کو کون سی ٹوکری کے نیچے دبایا ہے ٹوکری میں تو نہیں پھر واسن چودری رکھتا وہ ٹوکری میں ڈالنے والوں میں ہے انشاءاللہ تارے وہ ڈال کے چھوڑے گا ان کو ٹوکری میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی دیکھیں اظہاریں جیتی کرنے کے لیے آئے ہیں علی عوان صاحب اگر خان صاحب کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں مراد سعید صاحب آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے دیکھیں صرف تیاری نہیں دیکھیں اصل چیز ہے خان صاحب صرف پی ٹی کے کارکن نہیں صرف پی ٹی نہیں وہ اسلام پاکستان کے لوگوں کی ریڈ لائن ہے اگر کوئی پاکستان کی عوام کی کوئی آواز ہے اس وقت وہ تو عمران خان ہے اور جیسے وہ کریں گے پورا پاکستان بار نکل آئے گا یہ امکانہ کام پہلے بھی بہت امکانہ عرکتیں کر چکے ہوئے اور ایک بے وقوف اور اکل مند میں فرق ہوتا ہے بے وقوف ایک کام بار بار کرتا ہے اور اس کا ریزلٹ مختلف چاہتا ہے اکل مند آدمی جب ایک ریزلٹ اسے نہیں مل رہتا اپنی سٹریٹیجی چینج کرتا ہے تو میں نے کہتا ہوں کہ اکل کے ناخل نے جو پاکستان کی عوام کہہ رہی ہے اس کو سنیں تنقید اصلاح کے لیے ہوتی ہے تنقید کسی کو پتھر مارنے کے لیے نہیں ہوتی ہے آپ کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے آپ کیا کہیں گے خان صاحب پاکستان کی ریڈ لائن ہے آپ بھی بہت بار کہہ چکے ہیں اور یہ فٹر پر بھی پاکستانی عوام بہت کہتے ہوئے دکھائی دیتی ہے یہ بتائیے کہ کیا تیاری ہے اگر خان صاحب کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو کیا رد عمل ہوئے ہیں اور کریں گے کیوں کیوں کریں گے کیوں کریں گے یہ کیوں فواد چودری کو کیوں کسی ٹوکری کے نیچے دبایا ہوئے ہیں اس لیے کریں گے کہ یہاں پہ سیزن چلا ہوا ہے جو سب سے بڑے چور اور ڈاکو ہے جس کے اوپر فرد جرم آئید ہونا تھا وہ آپ کا وزیراعظم بن کے ایمپورٹڈ سلیمان شہباز کو بلاؤ خصوصی تیاری کا انتظام کر دو اس کو بری کر دو اساق دار مفرور اشتیاری سلیٹیفائیڈ مفرور اشتیاری اس کو پاکستان ائر فورس کے تیارے میں لے کے آؤ پاکستان کی ملشت کا بیڑا گھر کرنے کے لیے پھر اس کے بعد عزیر بلوج کا آج خبر آگئی اس کو بھی بری کر دو راو انوار چار سو افراد کے قتل کا الزام نقیب اللہ محسود کو شہید کرنے والا اس کو ریا کر دو زرداری کے کیسے معاف کرا دو چورو لٹے رو ڈاکو� کو اور قاتلوں کو معاف کرا دو اور کوئی قاتل رہ تو نہیں گیا جس کو انہوں نے بری نہ کیا ہو جن کو انہوں نے کلینچ چیٹ نہ دیا ہو لیکن پاکستان میں آئین کی بات کرے قانون کی بات کرے جو بھی آئین اور قانون کی باندشتی کی بات کرے جو بھی بات کرے کہ ہم عملی کے غلامی تصنیم نہیں کرتے جو بھی بات کرے کہ ہم پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کے ساتھ کرے ہیں یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے اگر کوئی یہ بات کرے گا آئین قانون کی بات کرے گا حقیق ازادی کی بات کرے گا خداری کی بات کرے گا اس میں جہن میں ڈالو اور اگر پھر بھی نہ مانے تشدد کرو پھر بھی نہ مانے گولیا چلاؤ مار دو ختم کرو تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے اچھا آخر میں مراد صاحب صاحب آپ بھی بہت ہٹ لسٹ پر ہیں بڑے فیورٹ ہیں آپ بھی ان لوگوں کی بکس میں بڑی ایکسلنٹ بکس میں تو بڑ بکس ہوتی نا آپ ایکسلنٹ بکس میں ہیں دیکھیں انہوں نے ہر ممکن کوشش کی اور انہوں نے تو رستے سے آٹھانے کی کوشش کی اور اس کے اوپر میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو لکھا بھی کیونکہ ثبوت سارے تھے بنقاب ہو گئے ہم ان سے سوال کرتے تھے اس کے ہلیے میں یہ سامنے آتے تھے اس سے میں سوال پوٹا تھا اس کے ہلیے میں وہ میرے آگے آ جاتا تھا پھر سارے ہم دیکھ چکے ہیں بات اتنی سی ہے کہ ملکی بات کرنا لوگوں کی بات کرنا آپ کے گریٹر گیم پلین کا حصہ نہ بننا امریکی غلامی کو تسلیم نہ کرنا اگر یہ بغاوت ہے تو ہم سب باغی ہیں میں سپنے یہ ساری جتنے کڑے ہیں یہ بھی باغی ہے آپ بھی باغی ہو ملکی بات کرنا بغاوت ہے عرشت شریف کے ساتھ جو انہوں نے کیا اس نے کیا بات کی تھی یار اس نے قوم کا مقدمہ لڑا اس نے آپ کی طرح بکاؤ نہیں تھا وہ آپ کی طرح چھوٹ ڈھاکو نہیں تھا آپ نے شہید عرشت شریف کے ساتھ جو کیا مطلب شرم آپ کو نہیں آتی امران یاد بات کرے آپ کو بھی چینل سے ہٹھائے گیا ہے جو بھی بات کرے حق کی سچ کی ان کو جیل میں ڈال دو ان کے اوپر تشدد کر دو پھر بھی نامہ نے مار دو رسلے سے اٹھو یہ خدا سمجھتے ہیں خود کو سنیں آپ نے کہا نا کہ ہٹڈس پہ ہیں ان کا خیال ہے امران خان کے اوپر ہم نے پتہ نہیں کیا کیا ہوئے ریڈ لائن ریڈ کراس ہم نے کیا ہوئے تم ہوتے کون تم ہرے باپ کا منک ہے یہ کب سے تم فیصلے کرنے لگے کہ جی ہے گا کون مرے گا کون کون زندہ رہے گا کون مرے گا تم کون ہوتے ہوئے یہ فیصلے کرنے والے اللہ کی ذاتی فیصلے کرتی ہے زمین پہ خدا مت بنو فواد چودری صاحب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ آگئے ہیں پچھلے ڈیڑھ گھنٹے سے یہی بات بار بار کہی جا رہی ہے پاکستان زندہ بات اور یہ ابھی پوچھیں گے اور کے لوگوں سے ذرا عوام سے بھی رائے لیں گے کہ منشی الیکشن کمیشن کہنا کیا بغاوت کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں پاکستان زندہ بات